اسرائیلی خاتون نے حماس کے حسن سلوک کی تعریف کر دی اور سارے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے حماس کی تعریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساما منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب آفیشل چینل ناظرین بات کریں گے ایک اسرائیلی خاتون کی جو کہ حماس کی قید سے رہائی جس نے حاصل کی ہے اس نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو اس نے انٹرویو میں یہ کہا کہ حماس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس نے بقاعدہ بتایا کہ جب مجھے اغوا کیا گیا تو اس وقت مجھ پر تشدد ہوا کیونکہ مجھے کھینچتے ہوئے وہ سرنگ میں لے گئے جو کہ ایک مکڑی کے جالے کی طرح کی سرنگ تھی اور پھر وہاں پر جا کے حالات ٹھیک تھے اس نے بتایا کہ وہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ دو تین دن کے بعد ہمارا چیک اپ کرنے کے لیے آتا تھا ہمیں عدویات دی جاتی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پر میرے ساتھ ہم چار جو ہے نا وہ یرگ مالی تھے جو کہ حماس کی اس وقت قید میں میرے ساتھ موجود تھے اس نے بتایا کہ ڈاکٹر دو تین دن کے بعد وہاں پر آتا تھا اور ہمارا چیک اپ ہوتا تھا اور پھر اس نے یہ بتایا کہ یہ چیز کو انشور ادھر کیا جاتا تھا کہ وہ عدویات ہمیں دی جائیں جو ہمیں اسرائیل میں دی جاتی تھی یعنی طبعی جو ہماری جو ذمہ داریاں تھیں وہ وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے تھے اس کے علاوہ پھر اس نے بتایا کہ ہمیں پیٹر بریڈ دی جاتی تھی اس کے علاوہ پنیر دیا جاتا تھا سخت پنیر اور اس کے بعد کم چکنائی والی جو کریم پنیر ہے وہ ہمیں دی جاتی تھی اور کھیرے جو ہے وہ ہوتے تھے جو کہ ہمارا سارا دن کا کھانا ہوتا تھا اور اس نے بتایا کہ مجھے باقی جب مجھے قید میں رکھا گیا تو اس وقت جو ہے وہ میرے پر تشدد نہیں کیا بلکہ حسن سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا اور اس نے کہا کہ وہاں پر جو لوگ میری اور باقی یرک مالیوں کی جو حفاظت پر معمور تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو اس چیز کو اس نے سارے میڈیا کے سامنے بتایا اور اس نے بتایا کہ بلکل جو ہے وہ ہم پر وہاں پر کوئی تشدد نہیں ہوا ایک جانب تو اسرائیلی خاتون یہ جو پچاسی سالہ یہ جو خاتون ہے یہ جس نے رہائی پائی ہے اور اس کے علاوے سیونڈی نائن یئرز کی ایک اور خاتون ہے اس نے بھی رہائی پائی ہے ایک طرف تو یہ خاتون جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو حماس کی تعریف کر کے بتا رہی ہے اور حماس جو ہے وہ فلسطین کی ایک تنظیم ہے تو اس کی یہ ایک طرف تو تعریف کر رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اور دوسری جانب اس عورت کا جو اسرائیلی ہیں جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ جو ہیں وہ مظلوم اور لاچار جو مجبور فلسطینی بچے ہیں اور جو خواتین ہیں ان پر بمباری کر رہے ہیں اور ابھی تک جو شہدہ کی تعداد ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی ہے یہ یقینا ایک بہت بڑا فگر ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے پوری دنیا کو کہ ایک طرف یہ مسلمانوں پر ظلم دارے ہیں اور دوسری طرف مسلمان وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اور قرآن پاک ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ بچوں اور عورتوں پر ستم کیا جائے تو یہ سوچنے کی بات ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے یہ ہیں ہمارے مسلمان تو ناظرین یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کو اچھا لگے تو اسے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا اسے ہائلائٹ کرے اور مسلمانوں کے یہ حسن سلوک پوری دنیا میں اجاگر ہو اجازت دیجئے اللہ حمی و ناصر